موسیقی ہلو فرینڈ، اسلام علیکم، ولکم تو میرا چینل اسو پرملی بھی لاکر صباح اور میں ہوں آپ تو سامنے سباہت آپ لوگ سنو ہیں، کیا جانو ہے؟ آپ لوگوں گے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ اور الحمدللہ میں بلکل چیتر ہوں، جو کھا ہی دیس میں ہوں آج میں میری نظروں کے چانل سے دوسری میں نے دیکھن کچھ ویڈیوز اور وہ ویڈیوش کیا ہیں کس کے بارے میں تھی ہمتی ہیں امبر کے بارے ہیں، امبرنانس اور یوں اسن Cam highlighted میں نے خلال شریکب Blaise بہت ہون تلف EVxico میں نے کہا میں نے جکر کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے América اور میں بھی پہلے دیکھ کر آتی ہوں آپ کو路 بکھاس کرویں Ang fan ہے ماں آپینٹا ہے کیا اور کیوں لوگوں کے انت35 باس Really میں بھی جانتی ہوں دیکھ کے لاتھ فیر آپ کے ساتھ اسے دسکتے ہیں اچھا میں بھی دیکھ کر آئیوں بڑے مزی کا لائف تشارہ ہوں گا کہ جس میں جی آپس میں جو ہے وہ تو ترار پہ بات آگے جی گالیاں گلوچ ہو رہی ہیں گالی تو رہی ہیں انفریکٹ کہیں گے لیکن ولگر لینگوچ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور کس کی طرف پہ جی موسین بھائی کی طرف پہ میں نہیں سمشید ان کو ایسا کہ وہ ایسا کریں گے وہ تو بڑے ایجوکیٹڈ پرسن نظر آ رہے ہیں اور ایجوکیٹڈ نہ بھی ہوں وہ ایک بڑے سنسیبل بندے نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایسی بات نہیں کریں گے لیکن میں نے جو آپ ان کے ویڈیو دیکھی میں تو حیران ہی رہ گئی ہوں کہ ان کو کوئی بیٹ کومنٹس آ رہے تھے بھائی جس طرح آپ شو کریں گے تو آپ کے پاس بیٹ کومنٹس بھی آئیں گے آپ دنوں ساتھ بیٹھے ہیں اور جو بھی کچھ ہے تو بیٹ کومنٹس کرنے والے تو کریں گے وہ تو پیچھے نہیں چھوڑ دے اور وہ بھی بیٹ کومنٹس کر رہے ہیں اور آپ ان سے زیادہ ولگر لینگوی جس طرح اس طرح تو مجھے تب بڑی حیران گئی محسین کہ آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ تو سنسیبل بندے نظر آتے ہیں اور اس طرح سے بات کر دی جائے تو یہ تو پیر صحیح نہیں ہے محسین جو کہ میں ادھر نہیں آپ کو بتا سکتی مطلب ایک بڑی شیم کی بات ہے کہ پول چینل پر اپنے چینل ہو اور اس پہ آکے وہ ایسی لینگویج یوز کریں اپنے سبسکرائبرز کیلئے نہیں تو کسی کیلئے بھی کسی کیلئے بھی کہہ سکتے ہیں تو مطلب اپنے چینل کو آپ جو ہے نا وہ خراب کریں اب امبر نے اتنی مشکلوں سے ظاہرے ایک بندے کا چینل ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس کو لے کے سمحال سمحال کے چل رہا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی ایسی بات نہ آجائے کہ جس سے میرے چینل کو کوئی نقصان پہنچے میری طرف سے یا کسی کو کی طرف سے تو یہ سارے یوٹیوبرز جانتے ہیں لیکن جی محسین بھائی آپ نے جو ہے امبر کے محنت پر تھوڑا سا پانی پھیڑ دیا ہے مجھ تو ایسا لگ رہے وہ بیچاری امبر بھی ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہے میری چینل کا لائیو سیشن کی یہ بھول کیا رہے کیونکہ پہلے اس سے پہلے کبھی بھی امبر کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں ہوئی اور نہ ہی امبر نے جو ہے وہ ہرکتیں ہوئی بھی ہوں گی means کہ کومنٹس تو ہر ایک کو بیٹ کومنٹس آتے ہیں میں بتاؤں آپ کو میں ابھی کیا یوٹیوبر ہوں کو جب ہوں کہ میرے پاس بھی بڑے بیٹ کومنٹس آتے ہوں ہمیں اس کو چکے سے ڈیلیڈ کر دیتی ہوں کہ نہ میری حزبن دیکھیں نہ کوئی دیکھیں اور میں بھی دوبارہ نہیں دیکھتا ہوں میں اس کو رموف کر دیتی ہوں ان بیٹ کومنٹس کو تو ظاہر ہے ہر ایک کے پاس بیٹ کومنٹس آتے ہیں امبر کے پاس بھی آتے ہوں کہ کو اگنور کرتے ہوں گی لیکن ادھر تو جی مہسنگ بھائی نے اگنور کیا ہوگا نہ کیا ہوگا لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ولگر لینگویج جو ہے امبر کے چینل پر بیٹھ کے ان کے ساتھ لائف میں بات کی اور یوز کی ہے اور اوٹی سی بھی باتیں کی ہیں مطلب مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اور میں پھر وہ ایک کوم کی امبر میں بیچاری وہ پریشان نظر آ رہی تھی کہ اس کو سمع لوں کومنٹس کرنے والوں کو سمع لوں کہ اپنے 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 کو سمع لوں یا بیچ میں میں کیا بولیوں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینے چاہیے تھی لوگوں کو یہی اس کی ٹرک ہوتی ہے کہ جی بیٹ کومنٹس کرنے والوں کو اتنوار کیا جائے بس جو کومنٹس کر رہے ہیں اچھے کومنٹ کر رہے ہیں ان پر دھیان دیں اور محسین جو ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لائف سیشنز میں اس سیشن میں جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے صرف اسلام میں نکاح ہی ہے اور اب ہم مل کے بیٹھ سکتے ہیں مل کے باتیں کر سکتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کی رضبندی سے ہم کے لے جاتے ہیں ڈینر پر گھوم لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کی بات لیکن اب دوسرے لوگوں کو آپ نہیں سمجھا سکتے ان کے mind کو clear نہیں کر سکتے جو ایک بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بارے میں یا جو وہ سمجھ رہے ہیں ان کو کبھی clearity نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو میں تو ہی سمجھتے ہوں کہ ایسا ہی چیزیں اس platform پر دکھانے چاہیے کہ جو کہ دوسرے سے رضب راضی رہیں کوئی کسی کو objection نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اس چیز میں بہت زیادہ confusion ہے کہ یہ ہے اصل کیا کہ اگر نکاح ہو جائے تو یہ سب کچھ چلتا ہے یہ سب کچھ کیا acceptable ہے کہ نکاح اگر صرف نکاح ہو گیا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی ہے تو کیا ایک بندہ اور بندی جس کا نکاح ہوئے وہ آپس میں اکھیلے بیٹھ سکتے ہیں اکھیلے باتیں کر سکتے ہیں ملکے باہر جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ابھی confusion میں ہیں آپ لوگ کو بھی ایسی چیزیں ابھی اس platform پر نہیں دکھانے چاہیے اس کی کیمرے کے سامنے نہیں شو کرنے چاہیے آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلھاڑے ماری ہے بلکہ امبر کے چینل پر کلھاڑے ماری ہے آپ دیکھیں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ امبر جو ہے وہ اس کا چینل جو تھوڑا سا ڈگ مگان آ جائے اتنا اچھا وہ لے کے چل رہی تھی تو اپنے پرابلم نہ ہو جائے اس کی ساتھ اچھا جی اس لائف سیشن کے بات آج ہی رات میں امبر دوبارہ آئی ہیں اور اس ہی بات کو کلیئر کرنے کے لئے لائف آئی ہیں اور انہیں نے محسین بھائی کو بھی ساتھ لے لیا اور ہمارے ساتھ بات چیز کی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ مطلب کلیئر کر رہی تھی وضاحت کر رہی تھی ڈیفینڈ کر رہی تھی اپنے ہسپینڈ کو کہ بھئی ان کی ہسپینڈ پر تنی امیل آؤٹ رہی ہیں تو تاہر ان کو اچھا نہیں لگے گا کسی کو بھی نہیں اچھا لگے گا بھئی ان کی ہسپینڈ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی اس طرح کے بول ہی انہیں اتنی غلط language انہوں نے use کی ہے یہ سب حیران ہو گئے تو انہوں نے بھی ڈیپینڈ تو کرنا نے اپنے ہسپینڈ کو تو آج رات میں وہ آگئی ہیں لائف اور انہوں نے آکے ادھر کہا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی سبسکرائبر کو ہم نے اپنے کسی بھی سبسکرائبر کو ہم نے برا نہیں کہا ہم نے صرف ان کو برا کہا ہے جو اہرے غیرے ادھر سے آجاتے ہیں سبسکرائب کی سبسکرائب نہیں کیا ہوتا چینل دیکھتے آجاتے ہیں امبر بیٹ کومنس کرتے ہیں اپنے ڈیز بھی فیٹ بنائی نہیں ہیں تو بس ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے چلے کس ساتھ تک یہ بات acceptable ہے ہم نے accept کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی language انہوں نے بری use کی تھی اور جتنا برا بلا محسن کہہ رہے تھے لوگوں کو تو سبسکرائب کی انہوں نے یہی سوچا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہم ان کے سبسکرائبر ہیں ہمیں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں ہم سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن ادھر انہوں نے آ جا کے اپنے ہزبینڈ کیا ہے ہم جو بھی کچھ کہہ رہے تھے تو ہم اپنے سبسکرائبر کو نہیں کہہ رہے تھے ہم جو ہے ان لوگوں کو کہہ رہے تھے جو سبسکرائب کی بغیر ہمارے چینل پہ آتے ہیں بیٹ کومنٹس کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ انجائے کرتے ہیں تو یہ بات ہے اور امبر یہ بھی کہہ رہے تھیں کہ ان کے ہزبینڈ محسن نے اپنی طرف سے کچھ غلط نہیں کہا کسی کو خود سے غلط نہیں کہا جو کچھ غلط باتیں ہو رہی تھی کومنٹس میں کومنٹ آ رہے تھے برے ان کو رسپانس دیا تو میں ادھر یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے ان کو رسپانس دیا لیکن ہر ایک کو اپنی لیمٹ میں رہنا چاہیے اگر کوئی بیٹ کومنٹس آپ کو کر رہے یہ اس کا فولٹ ہے آپ اس کو اگنور کر دیں آپ ان کے باتوں پر نہ جائیں ان کے باتوں کو اپنے مائن میں نہ رکھیں جسٹ اگنور اگنور کریں اور اپنا اس کو سب کے سامنے اچھا لائیں اب کیا فائدہ ہوا ادھر بیٹ کومنٹس آپ کو آ رہے تھے ایسی بات ہے سب کے سامنے اب آپ کو دیکھیں جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے یہ کرنا پڑ رہی ہے آپ پریشان ہیں کہ میں اپنے ہزمین کو کیسے ڈیفینڈ کروں جہاں وہ بیٹ کومنٹس آپ کو آ رہے تھے آپ کو چاہیے تھا آپ دونوں کو بیٹ کومنٹس سب کو اگنور کرتے وہ بیچارہ بیٹ کومنٹ کرنے والے کتنی دیر تک آپ کو بیٹ کومنٹس کرتے نہ کرتے ایک ٹائم آتا چھوڑ دیتے تو آپ نے جو اس سے زیادہ بری language استعمال کی ان کے کومنٹس سے بڑھ کے آپ نے بری language استعمال کی ہے تو وہ سب کے سامنے زیادہ آگئی ہے آپ بلکہ زیادہ برے بن گئے ہیں کیونکہ آپ کو سب جانتے ہیں محسن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری فیملی میں ہے کہ بیٹیوں کی بہنوں کی عزت کرو اور دوسروں سے کرو تو میں یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ میری بیٹ کو میری سامنے بلد بلد باتیں بول رہے ہیں اور میں پھر کیسے برداشت کروں تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے ہم سب ایسے ہی ہیں ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہی چیز برداشت نہیں کرتے لیکن آپ یہ تھوڑ دیکھ سوچیں کے دورے ہیں آپ کی بیوی آ رہے ہیں آپ کی وائف وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں اب جویں بھی کہاً جو بھی آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں بھی نہیں تھیکھیں ہر ایک لگ گا آپ کو برداشت بھی کرنا پڑے گا decisions آپ کو باٹیں بالسلال ضرور Flint اور اور دووں Mexican امور اور موسیم یہ بات کریں کہ ہمارا کانٹنٹ اپنے آگر بنانا ہے تو بناو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا کانٹنٹ سے آپ کا چینل بھی چل رہے ہیں آپ نے کانٹنٹ بنانا ہے تو بناو کیونکہ ہر ایک کو کانٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے حد یک جب آپ نے بنانا ہے لیکن اپنی ویڈیوز بنانے لیکن ہمارے بارے superpower ان کو پھیلائیں چاہ سuetیں ہیں موسیقا ہمارے بارے میں بری باتیں تو نہ کریں لیکن محسن میں یہ ہی کہوں گی آپ سے اور امبر سے کہ جو نظر آتا ہے انسان اسی پہ بولتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ یہ سب پیٹھے ہوتے ہیں youtube کی youtube کے اس پلیٹ فارم پہ سب اسی نظر سے پیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کی بھی بری برا پوائنٹ پکڑ لیں اور بس اس کو جنہیں وہ اس پہ ویڈیوز پناہیں تو آپ کو یہ بات اچھی طریقی سے سمجھ لینے چاہیے کہ youtube پہ آج کل ہمارے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے یہ ہی چل رہا ہے آج کل کہ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کی ٹاؤن کھیچرے میں لگاو ہے اور کوئی کانٹن نہیں ملتا تو جی کسی کی بھی کوئی پانٹ لے کے اور اس کو جو ہے کانٹن بنا لیا جاتا ہے تو آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہی ریالیٹی ہے تو اس لئے اپنے آپ کو دوسرے کو کہنے کے بجائے اپنے آپ کو سمحال لیں میں اس کے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کس طریقے سے youtube پہ آنا ہے کس طریقے سے نہیں آنا یہ سارے باتیں ہیں اب آپ لوگ کو اس سمجھ آ جانی چاہیے اچھا آج کی live session میں امبر اور محسین کے مجھے یہ ان کی بات بہت اچھی لگی ہے محسین کی میں اس بات کو appreciate کروں گی کہ محسین جہاں ہر time پہ یہی کہتے ہیں ہر دفعہ یہی بولتے ہیں کہ جی ہمارا نکا ہو گیا ہے ہمارا نکا ہو گیا ہے ہمارا نکا ہو گیا ہے تو اب ہم جو جائز ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے end پہ یہ بات بولی کہ اگر آپ لوگ کو کوئی حدیث معلوم ہے یا قرآن کی روح سے یا کسی حدیث کی روشنی میں اگر آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی نکاہ کے بعد بھی یہ سب کچھ جائز نہیں ہے آپس میں مل کے بیٹھنا بات کرنا آپس میں ایک ساتھ رہنا رخصتی تک اگر یہ جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ ہمیں ایک مطلب reference کے ساتھ سارا کچھ بھیجے پھر آپ مجھے یہ بتائیں تاکہ میں اپنی میں اور امبر اپنی اسلاح کر سکیں ہم ساتھا گام نہ کریں جو کہ اسلام میں چائز نہیں ہے تو بس کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ اسی لیے کر رہا ہوں کہ جسی لیے مجھے اسلام کی معلومات ہیں اس میں ہی سب کچھ چائز ہے کہ نکاہ کے بعد آپس میں بیٹھ جاؤ باتیں کرو مل کے رہ لو مل کے باہر چلے جاؤ تو وہ یہی پھر کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کو ایسی معلومات ہیں تو مجھے ضرور بتائیں میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا اور اس چیز کو پھر چھوڑ دوں گا اور انشاءاللہ بہت ہی جل وہ کہتے ہیں کہ ہماری مل کے بات کی رخصت ہی ہو جائے گی اور ہماری ٹوپر جو ہے بھرات والیما اس سے پہلے مہندی وہ سب کچھ ہوگا تو بس یہی تھا تو بس یہی تھی ویڈیوز جب پہ میں نے سارا کچھ دیکھا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میرے ویورز جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ان سے بھی میری ریکویسٹ چیکر آپ لوگ کو بھی ایسی معلومات ہیں تو آپ لوگ ضرور محسین تک یا شبانہ نیترک یا امبر تک یہ معلومات وہ ریوبر کریں تاکہ ان کو صحیح بات میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پسند آئے تو اس کو لہائی جلو کر دیں جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں سبسکرائب ضرور کر دیں جی اور اپنا رکھیں میں اب چلتی ہوں اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے و میری فرمیلی کو بکنی دعاوں محیات رکھیں اللہ حافظ بائی بائی